بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرنا چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نورتھ روپ گرمن کی طرف سے ایک منیچرائز سٹرائک منیشن جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے جس کا انہوں نے نام رکھا ہے ہیچٹ آج کل کچھ ایسے بومز بھی ڈیزائن کیے جا رہے ہیں وہ فری فال قسم کے بومز ہوتے ہیں جس طرح سے پہلے ڈم بومز ہوا کرتے تھے ان کو ایک خاص ہائٹ سے جو ہے وہ گرا دیا جاتا تھا اور جو ویلوسٹی انہوں نے اپنے کیریئر جہاں سے اچیو کی ہوتی تھی اس کو استعمال کر کے اور اپنے ایلٹیچوڈ کو استعمال کر کے وہ ایک خاص رینج تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے تھے امریکہ کی یہ جو کمپنی ہے نورتھ روپ گرمن اس نے ایک چھوٹا سا ایک بوم تیار کیا ہے جس کو آپ ایک منیچر سٹرائک منیشن بھی کہتے ہیں ہیچٹ اس کا نام ہے اس کے امریکہ کی ملیٹری نے جو ہے وہ کافی زیادہ ٹیسٹ کرنے شروع کر دی ہیں پچھلے چھے مہینے سے اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ جاری ہیں اور اس منیچر سٹرائک منیشن کے جو مین کیریئرز ہیں وہ یوے بیز ہیں یعنی کہ انمینڈ کومپیٹ ایریل وہیکلز ہیں دیکھیں جب ایک آرمی ایڈوانس کر رہی ہوتی ہے نا تو اس کو ائر کور چاہیے ہوتی ہے آرمی جب ایڈوانس کرتی ہے یا آپ کہلیں کہ آگے بڑھتی ہے تو اس کو اپنی حفاظت کے لیے بھی ائر کور چاہیے ہوتی ہے جس کے لیے آپ کے پاس ائر فورس موجود ہوتی ہے آپ کے پاس سرفیس جو ائر میزائز ہوتے ہیں جو وہ آرمی اپنے ساتھ لے کے خود سے چلتی ہے پلس آپ کو پیچھے سے اٹیلری کی سپورٹ بھی مل رہی ہوتی ہے لیکن آج کل جس طرح کی بارفیر ہو گئی بھی ہے نا وہاں پہ آپ کی زیادہ تر بڑی جنگیں نہیں لگتی اور آپ کو اٹیلری سپورٹ اس طرح سے میسر نہیں ہوتی اور نائی ائر فورس جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے مدد دے سکتی ہے کیونکہ آپ کسی بڑی ملیٹری کے خلاف تو جنگ نہیں لڑے لیکن آج کل جس طرح کے آپریشنز آپ کو کنڈکٹ کرنے پڑتے ہیں ان کے اندر یوے بیز کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے اور جو کام آج سے پہلے ائر فورس کیا کرتی تھی یا آپ کی اٹیلری کیا کرتی تھی وہ اب کام جو ہے وہ یوے بیز کے حوالے کر دیئے گئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یوے بیز جو ہے وہ نہ تو آپ سے سیلری لیتے ہیں نہ ہی ان کے اندر کوئی پائلٹ بیٹھتا ہے نہ ہی اس پائلٹ کا کوئی خرچہ ہوتا ہے یوے بی کو آپ چوبیس چوبیس گھنٹے بھی اڑا سکتے ہیں اور وہ ایک اچھا خاصا پیلوڈ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں اب یہ جو نوٹسوپ گرامر نے ہیچٹ منیچر سٹرائک منیشن تیار کیا ہے اس کا سائز دیکھیں تو یہ بلکل ایک چھوٹا سا ڈیزائن ہے ایک یوے بی جو ہے اس طرح کے کئی ہیچٹ منیچر سٹرائک منیشن یا کہہ لیں کہ بوم جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے آپ کی جو سپیشل سرویسز ہوتی ہیں ان کو ڈرونز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے انہوں نے سپیشل میشنز جو ہیں وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں اور ان سپیشل میشنز کے لیے ان کو ڈرونز جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں ریکونیسنس ڈرونز درکار ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر یہ جو ریکونیسنس ڈرونز ہیں وہ اگر آپ کے ریکوائیڈ بہیکل کے اوپر اٹیک بھی کر دیں ان کے اوپر منیشنز یا بومز بغیرہ بھی لگے ہو تو یہ آپ کے پاس ایک ایڈیٹ بینیفیٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کی یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے جہاں پہ کاروائی کرنی ہوتی ہے یہ ڈرونز کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اور ڈرونز کے استعمال کے اندر انہوں نے ڈرونز سٹرائکس بھی کرنی ہوتی ہیں اور جہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے ٹارگٹ کے لیے ایک بڑا بومز جو ہے وہ استعمال کریں تو وہاں پہ آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بومز جو ہیں وہ اپنے ڈرونز کے ذریعے سے پھینک سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہیٹ کر سکتے ہیں اب ٹارگٹ ہی اتنا زیادہ مہنگا نہ ہو جس کے لیے آپ ایک بہت مہنگا بوم جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں ایک لیزر گائیڈڈ بوم ضائع کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو چھوٹے اور سستے بومز ہیں وہ آپ کو وہاں پہ جا کے مدد دیتے ہیں امریکہ کی ملٹری کی جتنی بھی برانچز ہیں وہ پچھلے چھ مہینے سے اس ہیچٹ بوم کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں لائی فائر ایکسسائز کے اندر انہوں نے یہ ہیچٹ بوم جو ہے اس کو استعمال کیا ہے ایک چھوٹا سا یو اے وی بھی اس کو آسانی سے جو ہے وہ ہوا میں لے کے جا سکتا ہے اور اس کو ایک ایلٹیچوٹ سے ڈراؤپ کر سکتا ہے دیکھیں امریکہ ملٹری نے اپنے یہ جو یو اے ویز ہیں نا ان کو کٹیگرائز کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ چھوٹے یو اے ویز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے بسیکلی امریکہ ملٹری نے ان یو اے ویز کی پانچ کٹیگریز تیار کیمی ہیں جن کو گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 گروپ 4 اور گروپ 5 کے نام سے جانا جاتا ہے بصلا گروپ 1 کے اندر سب سے چھوٹے ڈراؤنز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جن کی سپیڈ تقریباً ایک سو نوٹ کے قریب ہوتی ہے ان ڈراؤنز کے اندر آرکیو 11 ریون وی اے سپی ڈراؤنز اور آرکیو 20 پوما ڈراؤنز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہاتھ سے چلانے والے ڈراؤنز ہیں اس کے بعد گروپ 2 کے اندر تھوڑے سے بڑے ڈراؤنز آ جاتے ہیں جن میں سکین ایگلز آ جاتے ہیں یہ سکین ایگل ڈراؤنز جو ہیں یہ آپ کی سپیشل سرویسز بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اس کے بعد یہ فلیکس روٹر ٹائپ کے ڈراؤنز آ جاتے ہیں پھر گروپ 3 آ جاتا ہے اس کے اندر گروپ 3 بھی چھوٹے ڈراؤنز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جس طرح کا ترکی کا یہ ٹی بی ٹو ڈراؤن ہے اس کو آپ امریکہ کے گروپ 3 کے اندر جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں امریکہ کا اپنا RQ7B شیڈو ڈراؤن جو ہے وہ گروپ 3 کے اندر آتا ہے اس کے بعد امریکہ کا RQ21 بلیک جیک ڈراؤن جو ہے وہ اسی گروپ 3 کے اندر آئے گا پھر ایک امریکہ کا ٹی ٹوینٹی ڈراؤن ہے یہ اس کے اندر آ جاتا ہے گروپ 4 جو ہے اس کے اندر تھوڑے سے پھر بڑے ڈراؤنز آ جاتے ہیں جن کو آپ نارملی جو ہے وہ دیکھتے ہیں مثلاً MQ8B فائر سکاوٹ جو ان کی نیوی استعمال کرتی ہے یہ گروپ 4 کا ڈراؤنز سمجھا جاتا ہے پھر MQ1 پریڈیٹر یہ گروپ 4 کا ڈراؤنز جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے پھر اس کے بعد MQ1C گری ایگل یہ بھی گروپ 4 کا ہی ڈراؤنز جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہیوی ڈراؤنز آ جاتے ہیں جن کو گروپ 5 میں جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے مثلاً MQ9 ریپر ڈراؤنز ہو گئے RQ4 گلوبل ہاکس ہو گئے جو کہ ہیل ڈراؤنز سمجھا جاتے ہیں لانگ انڈیوریس ہائی ایٹیچوٹ کے اوپر اٹھ سکتے ہیں MQ4C ٹریٹران ہو سکتے ہیں جو کہ امریکن نیوی استعمال کرتی ہے یہ بھی بسیکلی گلوبل ہاکی ہوتا ہے لیکن اس کو امریکن نیوی کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا تو یہ جو نوٹسروپ گراما نے ہیچڈ منیچرائز منیشن تیار کیا ہے یہ خاص طور پر گروپ 3 کے ڈراؤنز کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا دیکھیں گروپ 4 کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پریڈیٹر ڈراؤن آتا ہے اب امریکن ملیٹری ہر مشن کے لیے تو گروپ 4 کا جو ڈراؤن ہے وہ نہیں بھیج سکتے پریڈیٹر ڈراؤن کی پرائس بھی اس حساب سے زیادہ ہے پریڈیٹر ڈراؤن کو آپ نے مشن کے حساب سے استعمال کرنا ہے گروپ 3 کے جو ڈراؤنز ہیں جن کے اندر یہ RQ7 بھی شیڈو آ جاتے ہیں RQ21 بلیک جیک آ جاتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو ترکی کا TB2 ڈراؤن ہے یہ بھی گروپ 3 کے اندر ہی شامل ہوتا ہے لیکن یہ امریکن ملیٹری کے اپنے گروپس ہیں لیکن اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو TB2 ڈراؤن جو ہے وہ گروپ 3 کے اندر ہی آتا ہے تو ان ڈراؤنز کے لیے جو امنیشنز ہیں ان کو اب تیار کیا جا رہا ہے تاکہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ملیٹری کے ان کے لیے ان کو کوئی بڑا ڈراؤن جو ہے وہ بھیجنا نہ پڑے بلکہ جو چھوٹے ڈراؤنز ہیں جن کا وزن 1300 پاؤنٹ سے کم ہے ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے دیکھیں جس طرح سے جہازوں کی ویٹ کٹیگریز ہوتی ہے میں نے آپ کو پچھلے دنوں ویڈیو بنا کے دی تھی کہ جہازوں کے اندر ویٹ کٹیگریز ہوتی ہیں F16 جو ہے وہ سنگل انجن جہاز ہے 8500 کیجی اس کا ایمٹی ویٹ ہے جبکہ F22 جو ہے اس کا ایمٹی ویٹ تقریبا 1700 کیجی ہے اور پھر اس حساب سے اس جہاز کے پیسے بھی ہوتے ہیں اسی حساب سے اس جہاز کے اوپر آپ سنسرز وغیرہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر انجن جو ہے وہ اس کی ویٹ کٹیگری کے حساب سے لگا جاتا ہے پھر اس کے مشنز بھی اس کی ویٹ کٹیگری کے حساب سے ہوتے ہیں تو ڈرونز کو بھی کٹیگریز کیا جاتا ہے ان کے ویٹ کے حساب سے اور یہ جو گروپ 3 کے ڈرونز ہیں ان کو اب ایفیکٹیو بنانے کے لیے امریکن ملیٹری نے یہ چھوٹے چھوٹے میونیشنز جہاں وہ تیار کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ ان ڈرونز سے صرف ریکونیسنس کا کام نہ لیا جا سکے بلکہ اگر آپ نے کچھ چھوٹا موٹا سٹرائک میشن بھی بھیجنا ہے تو ان ڈرونز کو سٹرائک میشنز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ